اسلام علیکم ویلکم اندھے کچن ویت فہمیدہ آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ لوکی گوشت کی ریسپی ہے بہت ہی مزہدار بہت ہی ٹیسٹی اور آج میں لوکی گوشت بناؤں گی کالی مرچوں میں بہت ہی اچھا اس کا فلیور آئے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی لیکن ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیئے ویبل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفیکشن آپ کو آ جائے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی سب سے پہلے میں نے ہاف کے جی لوکی لی ہے اور اس کو میں چھیل کے چھوٹے چھوٹے سے کیوبز میں کٹ کر لوں گی لوکی کو چھیل کے میں نے اس کو کیوبز میں کٹ کر لی ہے اب لوکی کو میں ڈال دوں گی پریشر ککر میں لوکی میں میں نے دو گلاس پانی ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو رکھ دوں گی پریشر ککر کو بند کر کے رکھ دوں گی چھوٹے پر دس منٹ اس کو ٹائم لگواؤں گی میں نے لوکی میں اور کوئی چیز ایڈ نہیں کی بس لوکی ڈال دیا ہے اور دو گلاس پانی اور اب میں اس کو دس منٹ ٹائم لگواؤں گی اب جب تک لوکی بوائل ہو رہی ہے پریشر ککر میں تب تک ہم اس کا مسالہ بھون لیتے ہیں جس کے لیے میں نے کڑاہی میں ہاف کپ آئل لیا ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی ایک ادد درمیانے سائز کا پیاز جس کو میں نے باریک باریک سلائس کٹ کر لیا ہلکا سا لائٹ براؤن ہونے تک اس کو فرائے کریں گے پیاز ہلکا سا لائٹ براؤن ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی ون ڈیبل سپون لسن اور ادرک چاپ کیا ہوا لسن اور ادرک ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہری مرچیں بہت ہی پیاری سی خوشبو آنا شروع ہو گیا ہے لسن ادرک اور ہری مرچیں فرائے ہونے کی اب میں اس میں ڈال دوں گی چکن ہاف کے جی لوکی تھی تو ہاف کے جی ہی میں نے چکن لسپ میں لیا ہے چکن کو پیاز لسن ادرک اور ہری مرچوں کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے چکن کو ہلکا سا بھون لینے کے بعد ابھی چکن پروپرلی گلہ نہیں ہے بس اس کا جو تھوڑا سا پانی تھا وہ خوشک ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی دو عدد ٹماتر درمیانے سائز کے باری باری کاٹ لیے تھے میں نے اب اس میں جائے گا ون ٹی سپون نمک آپ حضب زائی کا بھی شامل کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہلدی ایک سائٹ پہ ہم چکن بھون رہے ہیں اور دوسری سائٹ پہ لوکی پریشر ککر میں بوائل ہو رہی ہے ون ٹی سپون اس میں جائیں گی کالی مرچیں میں آج لوکی گوشت بنا رہی ہوں کالی مرچوں میں اچھی طرح سے سارے مسالوں کو مکس کر لیں گے کالی مرچ میں اگر آپ ہنڈیا بناتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈال دوں گی مسالے کو بوننے کے لیے اور تاکہ گوشت بھی اسی پانی میں گل جائے پانی ڈالنے کے بعد میں نے کڑاہی کے نیچے سے فلیم لو کر دیا ہے اور میں ایک لڈ کے ساتھ کڑاہی کو کور کر دوں گی تاکہ پانی بھی خوشک ہو جائے اور گوشت بھی گل جائے 15 منٹ میں نے ڈھک کے چکن کو پکایا ہے لو فلیم پر پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے چکن کو اچھے سے بھون لیں گے گوشت کو اچھے طرح سے بھون لیا ہے میں نے پریشیر کوکر کو ٹائم لگوا لیا ہے میں نے دس منٹ اور دس منٹ بعد اب میں اس کو کھول رہی ہوں لوکی اچھے طرح سے گل چکی ہے لوکی میں ابھی تھوڑا سا پانی ہے اس پانی میں ہی ہم اس کو میش کر لیں گے میشر کی مدد سے اس کو ہلکا ہلکا سا آپ نے میش کر لینا بہت زیادہ اس کو میش نہیں کرنا یہ دیکھیں جی یہ میں نے میش کر لیا اب اس پانی کے ساتھ ہی ہم میش کی ہوئی لوکی کو چکن کے مسالے میں شامل کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوکی کو میں نے بہت اچھی طرح سے میش نہیں کیا ابھی بھی اس کی تھوڑے تھوڑے سے پیسز جو ہیں وہ ثابت ہیں آپ نے بھی اسی طرح سے لوکی کو میش کرنا فلیم پہلے اس کی لوو تھی میں نے اب میڈیوم کر دیا تھوڑا سا اس کو پکائیں گے پانچ منٹ پکانے کے بعد اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ون ٹی سپون سوکھا دنیا پاوڈر اور اب میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے کڑاہی کو لڈ کے ساتھ کور کر دوں گی اور فلیم کو پھر سے میں کر دوں گی لو دس منٹ بعد اب میں اس کو چیک کروں گی بہت ہی مزیدار سا لوکی گوشت بلکل تیار ہو چکا ہے اس کے نیچے سے میں فلیم بند کر دوں گی اور اب میں اس کو کر دوں گی ڈش آؤٹ مزیدار سا لوکی گوشت بلکل تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی بنائیں اور آپ اس کو میری ریسپی سے بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا اور کالی مرچوں میں بنائیں گے تو بہت ہی اس کا فلیور اچھا آئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میری ریسپی کو لائک کریں فرنز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چنل کو بھی سبسکرائب کر دیں ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ